ان سے دادے دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ازادی مارچ سے مطالق مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوانے پر جیل حکام کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جج طاہر عباس سپرانے ریمارکز گی کہ انٹرنیٹ نہیں ہو تو ذاتی حیثیت میں پیش کریں دوسری جانب ایٹی سی نے تھانہ آئی نائن میں درج مقدمے میں وزیر آلہ کے پی علیمین گنڈپور اور واسق قیوم کے وارن گرفتاری برکرار رکھے توڑ پھوڑ کیس میں شبلی فراز نے حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی عدالت نے مزید کیسز کی سمات 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی ان سے دادے دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ازادی مارچ سے مطالق مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگوانے پر جیل حکام کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جج طاہر عباس سپرانے ریمارکزگی کہ انٹرنیٹ نہیں ہو تو ذاتی حیثیت میں پیش کریں دوسری جانب ایٹی سی نے تھانہ آئی نائن میں درج مقدمے میں وزیر آلہ کے پی علیمین گنڈپور اور واسق قیوم کے وارن گرفتاری برکرار رکھے توڑ پھوڑ کیس میں شبلی فراز نے حاضری معافی کی درخواست دائر کر دی عدالت نے مزید کیسز کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی